کل تک نرم رہنے والے ملائم آج گرم ہو گئے ہیں لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ ملائم آج ماننے کو تیار نہیں دراصل شریلنکائی تمیلوں کے مسئلے پر مرمول سرکار کا ساتھ چھوڑ کر ڈی ایمکے نے سباہ کو وہ سنہرا موقع دے دیا وہ اہمیت دے دی جس کا وہ برز و برز سے انتظار کر رہے تھے آج ملائم سرکار کے ساتھ سودے وازی کر رہے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ سودے وازی میں سرکار جھوک بھی جائے نہیں ہے حالانکہ ممتاب اینرجی نے ضرور سرکار کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے شریلنکائی تمیلوں کے مسئلے پر جو مانگے لے کر ڈی ایمکے نے یو پی اے چھوڑ دیا انہیں ماننا سرکار کے لیے مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے دراصل بھارت کی یہ گھوشت نیتی رہی ہے کہ وہ دوسرے دیشوں کے معاملے میں ہستشیب نہیں کرتا اور یوئن میں پرستاولانا اس نیتی کا انلنگن ہوگا کیونکہ یہ شریلنکا کے اندرونی معاملوں میں دکھل اندازی کی طرح ہی دیکھا جائے گا زیادہ پیچھے نہ بھی جائیں تو حال ہی میں پاک سنسد میں افضل گروہ پر پارت پرستاو کا بھارت کی سنسد نے کڑا ویروت کیا تھا اور صاف کر دیا تھا کہ بھارت کے اندرونی معاملوں میں کسی دوسرے دیش کی دکھل اندازی اسے منظور نہیں ہوگی لیکن اب اگر بھارت کی وہی سنسد شریلنکا کے اندرونی معاملوں میں پرستاو پاس کرے گی تو یہ اپنے آپ میں عجیب ہوگا ایک بات اور بھی ہے اگر سینت راشتر میں بھارت امریکی پرستاو کا سمرتھن کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا دیش کشمیر کے مدے پر جانج کا ایسا ہی پرستاو پیون میں لے آئے جو یقیناً بھارت کیلئے مشکل کھڑی کر دینے والا ہوگا تو اب یہ افضل گروہ کے معاملے میں وہاں پاکستان میں کے پرلیمنٹ میں پرستاو پاس کیا تو اس کو ہم لوگوں نے گھوڑ نیندہ کیا ہم لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ہمارے اندرونی معاملے میں دکھل اندازی ہے تو ہم کس موز سے لنکا کے خلاف جو ہے پرستاو پاس کرنگے تو یہ بہت اچھی ستھتی نہیں ہے ایسے میں صاف ہے کہ ڈی ایم کے کی کسی بھی مانگو کے اندر سرکار ماننے کی ستھتی میں نہیں ہے اب چاہے وہ کتنی ہی بلاک میلنگ کیوں نہ کرتی رہے موسیقی